پرمیشر کا ہم دھنیواد دیتے ہیں سندر سمیہ کے لیے کہ پرمیشر نے ایک بار پھر سے ہم کو یہ اوسر دیا کہ ہم پرمیشر کی اراد نہ کریں پرمیشر کی مہمہ کریں اور مہان پتہ پرمیشر کے لیے ہم دھنیواد دیتے ہیں اور آج کچھ گھنٹوں کے بعد ابھی چرچ کی سروس ہونی ہے جو کی ساڑھے گیارہ بجی سے ہونی ہے اس کے لیے ہم لوگ سم جائیں گے پراتنہ کے لیے پرمیشر کا ہم دھنیواد دیتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں اس نے اپنے جنم سب کو منانے کے لیے ہم ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس کے جنم سب کو منا سکیں پریز دلورٹ ہالیلویہ پرمیشر کا دھنیواد ہو اس بات کے لیے کہ مہان پتہ پرمیشر نے ہم سب کو سمالا ہے اور اپنے انگرے میں رکھا ہے دو ہزار تئیسویں ورش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پربیشو مسیح کے جنم سب کو منانے کے لیے ہم تیار ہیں آئی ہم پراتنہ کے لیے دھنیواد 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 کے ساتھ پتہ پرمیشر اپنے جیون کو تیرے آتوں میں صحبت ہے پربیشو آپ ہماری اگوائی کیجئے رہنمائی کیجئے پوری ریتی سے ہم سمالی پتہ پرمیشر آپ کا نگرے ہمارے جیون پر بنا رہے ہیں ساری باتوں کے لیے پتہ دھنیواد دیتے ہیں اور تیرے جرم کی خوشیوں کا منانے جا رہے ہیں اس کے لیے دھنیواد دے ہیں ایشو مسیح کے نام سمالکتے ہیں آمین پریز دلور اور میرے پریو ہم خداون کا دھنیواد دیتے ہیں کہ خدا باپ نے ایک بار پھر سے ہمیں یہ اوسر دیا ہے کہ ہم اس کی اراد نہ کر سکے ہیں پریز دلور اور مہان پتہ پرمیشور کام اس بات کے لیے دھنیواد دیتے ہیں کہ اس نے ہم کو اب تک سمال کے رکھا ہے اور اپنے نگرے میں رکھا اور یہ سمع دیا کہ ہم اس کے چنو سب کو منانے کے لیے دیتے ہیں پریز دلور اور آج ہم ایشو مسیح کے جنم کی بات کریں گے ان دنوں میں اگستس کیسل جو تھے ان کی اور سے یہ راجہ تھے ان کی آگیا نکلی کہ سارے جگت کے لوگوں کے نام لکھے جائیں میرے پریو سب سے بڑی ایک عقبت بات یہ تھی کہ یہ نام لکھائی پہلی بار سٹارٹ ہوئی تھی پہلی بار نام لکھائی آرم ہوئی تھی اور پہلی بار نام لکھے جارہی تھی آج تو ہمارے بہت سے آدار کارڈ ہیں تمام چیزیں ہمارے پاس ہم سے لکھائی جارہی ہیں بنایا جارہا ہے گورنمنٹ کرواری لیکن اس سمع پہلی بار جب پریشو مسیح کا جنم ہونے جارہا تھا اس سمع بڑی عقبت بات ہے اس سمع جو کیورنیس سیریا کا حاکم تھا اس نے سب لوگوں کے نام لکھوانے کے لیے آگیدی کی سب لوگ اپنا نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے نگر کو جائیں لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کہاں جائیں اپنے اپنے نگر میں جائیں پریز ڈالورڈ حالیلویہ پرمشکہ دنواد ہو اس سمع کی اور میرے پریو اور یوسف بھی مریم کو لے کے اپنے گھرانے کے لیے نام کے لکھوانے کے لیے اپنے ونشکہ تھا وہ دعوت کے ونشکہ تھا وہ گلیت کے ناصر نگر سے یہودیہ دعوت کے نگر بہتلم کو گیا پریز ڈالورڈ ہمارے لیے ایک دھار کرتا جنم جا رہا ہے میرے پریو وہ تو جنم لے چکا ہے لیکن ہم ان سب باتوں کو ہم یاد کرتے ہیں پریز ڈالورڈ یاد کرنا بہت ضروری ہے وہ اپنی اپنی منگیتر مریم کو لے کے گیا پریز ڈالورڈ کبھی تا سسٹر جائمسی کی پرابو بہت آشیز دے آپ کو اور وہ اپنی منگیتر مریم کو لے کر کے جو گرب وثی تھی وہ کہاں چلا نام لکھو آنے کے لئے چلا پریز ڈالورڈ سب سے بڑی بار کہ یہ نام لکھائی پہلی بار ہوئی یعنی پربوی ایشو مسیح کے جنم سے پہلے یہ کارروائی شروع ہو گئی آج ہم سب جگہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آدار کارڈ ہیں بہت سے چیزوں کو ہم بناتے ہیں پریز ڈالورڈ لیکن پربوی ایشو مسیح کے جب پیدا ہونے سے پہلے یہ آرمب ہو چکی تھی پریز ڈالورڈ ہلیلویہ تو ہمارے بائیبل سے بہت سے چیزیں آج بھی لوگوں کو جوڑ رہی ہیں پریز ڈالورڈ ہلیلویہ شرین ڈیوڈ سسٹر جیہ مسیح کی پربو آشید بہن آپ کو اور کیا ہوا وہ گروتی تھی اور وہاں رہتے ہوئے وہ نام لکھوانے گئی تو اس کے جننے کے دن پورے ہوئے ہلیلویہ اور اس نے اپنا اکلوتہ پتر دیا ہمیں یہوں نہ تین سولہ بڑی خوبصورت آئے تھے میرے پریوں کیا کہتی ہے وہ وہ کہتی ہے پرمیشن نے سنسار سے ایسا پریم کیا کہ اپنا اکلوتہ پتر اپنا اکلوتہ پتر دے دی تاکہ جو کوئی ہلیلویہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو کوئی بھی اس پر مشواس کرے گا وہ اندھ جیون کو پائے گا پریز دے لڑ ہلیلویہ اور کتنی خوبصورت بات وہ چروہوں کو سندیج دیا گیا کیا دیا گیا چروہوں کو کو سندیج دیا گیا اس ٹھنڈ کی راتری میں ہاتھوں کو تاپ رہے تھے ہم جب ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں تو میرے پیو ہمارے رونگ ٹھے کڑے ہوئے جاتے ہیں کہ خدا باپ نے کیسے اپنے بیٹے یشو منصی کو ہمارے لئے پیجا کیا خوبصورت یوجنا تھی اس یوجنا کے لئے ہم دھنے بات دیتے ہیں اور سردوتوں کے دوارہ سردوتوں کے دوارہ کس کو سندیج دیا گیا چرواہوں کو کس کو دیا گیا چرواہوں کو بہت بڑے لوگوں کو نہیں دیا گیا راجہ مہراجہ کو نہیں دیا گیا اور سنسار کے بڑے لوگوں کو نہیں دیا گیا چرواہوں کو دیا گیا کیا خوبصورت بات ہے چرواہوں کو دیا کہ وہ اس سمیہ راتری میں وہ چرواہے وہ گرڑیے وہ رات میں اندھیر میں رات میں میدان میں کیا کر رہتے ہیں اپنے بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے اپنے بھیڑوں کی کیا کر رہے تھے رکھوالی کر رہے تھے ہلیلویہ اور اچھانک پربو کا ایک دھوٹ ہلیلویہ ان کے پاس آیا ہلیلویہ اور ان کے پاس آیا اور کیا کہنے لگا اور جب پربو کا دھوٹ ان کے پاس آیا تو جو جیون میں اندھیرہ تھا جہ مسیح کی اشک بھائی پریز اللہ مانک بھائی جہ مسیح کی پریز اللہ بھائی آپ دونوں کو جہ مسیح کی شب سندیش ان گرنیوں کے پاس پہنچا ہلیلویہ ان گرنیوں کے پاس جہ مسیح کی انرک بھائی جہ مسیح کی گرنیوں کے پاس پہنچا اور پربو کا جو تیز تھا وہ تیز چاروں اور چمن گیا ہلیلویہ کتنا خوبصورت تھا وہ منظر کہ یہ جگت کا دھار کرتا کہاں پیدا ہوا ہے چرنی میں پیدا ہوا ہے چرنی کے اندر اس کو رکھا گیا ہلیلویہ میرے پریوں وہ اس کے چاروں اور تیز چمگا اور وہ ڈر گئے کون ڈر گئے گرڑی یہ ڈر گئے گھبرا گئے وہ کیونکہ اتنے تیز روشنی تھی جوتی ان کے پاس پہنچی تھی ہاں میرے پریوں یہشو مسیح ہمارا جیوتی ہے آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں آج میرے اور آپ کا جیون کیسا ہے میرے پریوں آج میں اور آپ گنجیاں کیک مٹری نمکین انہی چیزوں میں اپنے جیون کو تو نہیں گزار رہے ہیں میرے پریوں آج ہماری چھوٹی بیٹی جو کی بیبی سارا چون ہے آج اس نے خوبصورت پرچار کیا عدبود پرچار کیا اتنا خوبصورت پرچار ایک چھوٹے بچے کے دوارہ کیا جانا میرے پریوں بڑا عدبود ہے اگر موقع ملے تو آگرہ مسیح منڈلی پیج پر اور یوٹیوب پر آپ جا کے ضرور اس کو دیکھ سکتے تاکہ اس چھوٹی بیوی کے دوارہ جو سندر پچار کیا گیا اس کے لیے پرمیشنوں سے بہت آشیر تھے اور میرے پریوں وہ سگدود ڈر گئے اوہ ساری وہ گرڑیے ڈر گئے اور سگدود دودھ نے کیا کہا ڈروں مت آج کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑے آرد کا سو سمچار سناتا ہوں میں جب آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بڑا اتصاہی تو رہا ہوں میرے پریوں میں بڑا آنند تو رہا ہوں میرے روگٹے سمیں کھڑے ہوئے ہیں اور بڑا مجھے ایک وشیش انہباب ہو رہا ہے میرے پریوں کہاں من ڈر ہو کیونکہ دیکھو میں تمہیں آنند کا سو سمچار سناتا ہوں کس کا سو سمچار سناتا ہوں آنند کا سو سمچار سناتا ہوں کیونکہ جب پربی شمنسی خدا من یہ شمنسی میرے اور آپ کے جیون میں آتا ہے تو میرے پریوں خوشوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا آنند کے سوا کچھ نہیں ہوتا میرے پریوں کیونکہ ایک 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 آنند ملتا ہے جب کسی جب کوئی ایک چیز مل جاتی ہے تو وہ بڑا جسے ہم بیان نہیں کر پاتے اسی پرکار سے میں آپ سے شیر نہیں کر پا رہا میرے پریوں اور لکھا ہے کہ سو سمچار سناتا ہوں جو سب لوگوں کے لئے ہوگا پریز دل آٹ کتی خوبصورت بات دیکھئے یہ وچن میں کیا لکھا ہے سب کے لئے ہوگا یعنی پورے سنسار کے لئے ہوگا مسیحی لوگوں کے لئے نہیں ہوگا وشواسی لوگوں کے لئے نہیں ہوگا سنسار کے سب ہی لوگوں کے لئے ہوگا پریز دل آٹ یہ شب سنسو سمچار جو ہے یہ ہم سب کے لئے ہے کیونکہ پربو کا وچن میں جو کچھ لگائے میرے پریوں وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ بڑا سچا ہے میرے پریوں آنے والے سمیں میں سنسار کے سارے لوگ اس کو مانیں گے پربی ایشو مسیح کو مانیں گے پریز دل آٹ کسی بابی جہ مسیح کی سب لوگ پربی ایشو مسیح کو مانیں گے وہ سمیں آنے جا رہا ہے جو کہ وچن کہتا ہے کہ ہر زبان انگی کار کرے گی اور ہر گھٹنا جھگے گا اور ایک ہی نام ہوگا کیا نام ہوگا تو ایشو ہی پربو ہے اور میرے پریوں چھوٹا سا سندیش ہے جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیے ایک ادھار کرتا جنمہ ہے کون جنمہ ہے وہ ادھار کرتا ہے کیا میرے پریوں کوئی مطر کوئی پریوار کا جن ہماری سائتہ کر سکتا ہے ہمارے پریتی بلیدان دے سکتا لیکن ایشو مسیح نے اپنا بلیدان دیا پریز دے لورڈ ہالیلویہ لکھا ہے کہ یہ کوئی دھار کرتا جنمہ ہے اور یہی مسیح پربو ہے جو بچن میں لکھا ہے یہی مسیح پربو ہے کوئی اور نہیں ہے یہی مسیح پربو ہے اور تمہارے لیے یہ پتا ہے کیا بات کہ تمہارے لیے یہ پتا ہے کہ تم ایک بھالک کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے کیسا پاؤگے چرنی میں لپٹا ہوا پاؤگے میرے پریوں آج ہم دیکھیں کہ میں اور آپ اپنے جیون میں کیا کر رہے ہیں کیا ہم نئے کپڑوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں سنسار کی باتوں میں ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہوئے یا پرمیشور کے پنر آگمن کی تیاری کر رہے ہیں کیا میں اور آپ پرمیشور کے پنر آگمن کی تیاری کر رہے ہیں یہ سمیہ ہے میرے پریوں کے جب پرویشو مسیح آئے جرم تو اس کا ہو چکا ہے لیکن جب وہ یہاں آئے تو میں اور آپ پوری ریتی سے پرمیشور کے پسند یوگے ہو سکے ہمارا جیون اس کے یوگے ہو سکے پریز دو لڑ اور وہ کہہ رہا ہے تو پڑا ہوئے چرنی میں ملے گا وہ اور چر ایک آئے اس سرکدوت کے ساتھ ڈھیر اس سرکدوت آگئے پریز دو لڑ ہالیلویا اور اس توتی کرتے ہوئے یہ کہتے دکھائی دے آکاش میں پرمیشور کی مہیمہ اور پریتی پر ان لوگوں میں جن کے پاس جن سے وہ پرسن ہے کس کے پاس جن سے وہ پرسن ہے شانتی ہو میرے پریو میرے جیون میں آپ کے جیون میں یب یہ شمسی ہوگا تو میرے پریو ہمارا جیون کیسا ہوگا شانتی بھولو گا ایمینویل کا کیا مطلب ہے ایمینویل کا پرمیشور ہمارے ساتھ ہے پریز دو لڑ کتنے خوبصورت باتیں کیوں اور سردود اور گرڑی آپ اس میں کہنے لگے ارے جو بات ہمیں پتہ لگی ہے آؤ ہم چلو اس کو دیکھنے چلتے ہیں ہالیلویہ کیا پرمیشور مسیح کا جنم آپ کے ہردے روپی چرنی میں ہوا ہے کیا میرے اور آپ کے ہردے روپی چرنی میں اس کا جنم ہوا ہے میرے پریوہ اگر نہیں پہچانا ہے تو پھر ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پرمیشور کو پہچان سکیں پریز دو لڑ اور آج ہم کیا پرمیشور کے پرتی بہت زیادہ ذمہ دار مطلب اتصائیت ہیں وہ گرڑی ہے وہ گرڑی یہ کیا تھے وہ اتنے اتصائیت تھے میرے پریوہ کیا اتصائیت تھے وہ اتنے اتصائیت تھے کہ اس کو کہنا لگے چلو ہم دیکھنے چلیں گے کیا آج آپ اور میں چرچ جانے کے لیے تیار رہتے ہیں کیا میں ہوں اور آپ آج آج سبح سنڈے کو چرچ سبح تھا اور آپ رہ مدنائٹ سرویس ہوگی ہم میرے پریوہ مدنائٹ سرویس ہوگی اور اور کل پھر کرسمنس ڈے پہ پھر پھر چرچ ہوگا کیا ہم ایک بار چرچ جائیں گے دو بار چرچ جائیں گے یا تین بار ہم چرچ جائیں گے میرے پریوہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو جانچنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے پریز دلوٹ ہالیلویہ یہ کرسمنس آپ کے لیے ہمارے لیے ہم سب بھائی مہنوں کے لیے ایک نئی آنند اور خوشی کی بات لے کے آنے والا بن سکیے پریز دلوٹ پرمیشن آپ سب کو بہت آشیز دے اور کل کرسمنس ہے کل بھی ڈیلی ڈیوکشن ہوگا اور ضرور ملیں گے دس سے ساڑھے دس بجے اور انہیں بھائی بہن بھی ہمارے جو پرچار کے لیے آئیں گے تو آپ ہمارے لیے ضرور پراتھنا کیجئے ہم سب اپنے بھائی بہنوں کے لیے لگاتار پراتھنا کرتے ہیں پریز دلوٹ آئیے پراتھنا کریں دھنیواد 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 کے ساتھ پرمیشن آپ کے چڑھنوں میں آتے ہیں آپ کی اس دیا کے لیے آپ کی اس کرونا کے لیے آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچن سے ہمیں معمور کیا جتنے میرے بھائی بہن اونلائن ہیں اور جو افلائن سے دیکھیں گے خدا ان سب کو برکت دیں آشی دن پراتھنا کرتے ہیں پتہ پرمیشن سب پر آپ کی دیا ہو خداون یہ کرسمس یہ یشو کا جنم ہمارے جیون کو بدلنے والا بن سکے ہاں پربو اب ہم پرنا راگ من کی تیاری کر سکے اور پوری ریتی سے اپنے آپ کو تیرے یوگ بنا سکے خداون میرے جتنے بھائی بہنے سمیں اونلائن ہیں اور جو افلائن سے دیکھ سب کو آشی شبر کر دیجئے پتہ پرمیشن کے سب مکیشن کے نام سے پہت آتما کی اگوائی وشواس کے ساتھ اس پر آتما کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین پریز دہ لڑ آشوک سر آپ کو بھی آشوک جی آپ کو بھی پربوی پربویشو مسیح کا جنم دن بہت بہت مبارک ہو اور ہمارے جتنے سارے بھائی بہنوں سب کو پربو بہت آشی شبر کر دے پریز دہ لڑ ہالیلویہ جے مسیح کی ملاقات ہوگی کل دس سے ساڑھے دس بجے ایبننگ میں پھر ملیں گے پربو کے شب سندیش کو آرند کو لے کے پریز دہ لڑ